بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جاہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوپک کے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیروفیت سے ہوں گے کافی ٹائم کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور اس میں کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کچھ میری ذاتی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ لیٹ بن رہی ہے لیکن الحمدللہ واتس اپ کے اوپر میں سٹیٹس جو ہوتے ہیں وہ اپڈیٹ کرتے رہتا ہوں کہ ہماری کس طرح الحمدللہ اپائیمنٹیں آ رہی ہیں کس طرح ہماری ویزا ریشو جو ہے وہ الحمدللہ ویزے لگ رہے ہیں اپائیمنٹیں آ رہی ہیں اور اس کے بعد ہمارے ورک پرمٹ جو ہیں وہ ایشو ہو رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارے ساتھ آدمی ہیں الحمدللہ جن کو یہ ورک پرمٹ ایشو ہو چکے ہیں اور ورک پرمٹ ایشو ہوئے ہیں جناب گیارہ ستمبر کے ٹھیک ہے گیارہ ستمبر کے ہم کو مل گئے تھے اور اس کے بعد ان کا جو باقی کا جو پروسس ہے بیسی والا وہ بھی الحمدللہ مکمل ہے بیسی سے ویریفکیشن ان کی ہو کی ہے ویزے فارم ان کے فل ہو چکے ہیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا ان دوستوں کو کہ جن کے یہ ورک پرمٹ ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو لازمی اپنا کمنٹس میں فیڈبیک لازمی دیں اور سب سے پہلے جو نام ہے جی بہت شکریہ بھائی ان کا شیمل پرویز جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں اور ان کا تین سال کا ورک پرمٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ چیز اگر شاید آپ کو ویڈیو میں نظر آئے یا نہ ہے کیونکہ میرے پاس جو پرنٹر تھا وہ بلیک ان وائیڈ تھا یہ چیزیں اصل ورک پرمٹ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پراپر سٹیمپ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمیگریشن کی اور یہ جی شمیل پرویز صاحب جو کہ بنگلہ دیش کی ہیں اور ان کا ورک پرمٹ ایشو ہوا ہے اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ایم ٹی کوسر ایم ٹی کوسر بھائی یہ بھی بنگلہ دیش سے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ان کا ورک پرمٹ ایشو ہو گیا ہے اور ان کا جو باقی کا پروسس ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے ویڈیفیکیشن ہونے کے بعد ان کا جو ویزا فارم وگرہ ان کو مل گیا ہے آج ان کو سینڈ کر دیا گیا ہے تو ان کا بھی تین سال کا ورک پرمٹ ہے اوریجنل ڈاکومنٹس انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بھائی ہیں محمد کامل خان صاحب یہ پاکستان سے ہیں اور اس وقت مجود جو ہیں وہ پاکستان سعودی عرب کے اندر ہیں اور ان کا جی الحمدللہ تین سال کا ورک پرمٹ جب وہ ایشو ہوا یہ سات ورک پرمٹ ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ پیج ہے اور ان کے جو باقی کے ڈاکومنٹس ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر وہ بھی ریاض کے اندر پہنچ جائیں گے تو بہت شکریہ جی محمد کامل بھائی صاحب جو پاکستانی ہیں ریاض کے اندر موجود ہیں انہوں نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا یقین کریں کہ یہ جتنے بھی کسٹمر ہیں الحمدللہ کسی کے ساتھ بھی میری بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے میری فیس ٹو فیس بات نہیں ہوئی الحمدللہ یہ ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سیرف شیخ یہ بھائی انڈیا سے ہیں اور یہ ویسٹ بنگال انڈیا کے اندر جو ویسٹ بنگال کے لوگ ہیں یہ ان کا یہ بھائی ہیں اور ان کا بھی ورک پرمٹ ایشو ہوا ہے ان کا جو ورک پرمٹ ہے یہ ایک سال کا ہے اس دفعہ ہمارے کچھ ورک پرمٹ جہاں وہ ایک سال کے آئے ہیں اور کچھ ورک پرمٹ جہاں وہ تین سال کے آئے ہیں لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ورک پرمٹ تین سال کا ہی آئے اور اگر ایک سال کا بھی آتا ہے تو کمپنی نے ہمیں یہ یقین دیانی کرائی ہے کہ اگر آپ کا ویزا ملنے سے پہلے اگر ورک پرمٹ مطلب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو رینیو کر کے دیں گے تو بہت شکریہ جی ان کا صرف شیخ صاحب ان کا دوزار چوبیس لگ جو ان کا ورک پرمٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی آ گیا اور ان کا ویریفکیشن ہونے کے بعد باقی کے جو پروسس ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا پھر ہمارے پاس نے جی رجب پاکستانی ہے اور ان کا صرف نام رجب ہے خان صاحب ہے کوئٹا سے ان کا تعلق ہے اور ان کا جی ون جیر ورک پرمٹ ہے اور یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اور ان کا جو ویزا فارم وغیرہ وہ بھی فیل ہو گیا ہے ویریفکیشن ہونے کے بعد یہ سیکرڈ پیج ہے باقی کی ڈاکومنٹس انشاءاللہ وہ ڈی ایچل کے ذریعے آ گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ وہاں سے ان کی فائلے ریڈی ہیں تو کل انشاءاللہ وہ ڈی ایچل بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی محمد راہت بھائی یہ بھی بنگلہ دیش کی ہیں ٹھیک ہے ان کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس آ گیا الحمدللہ اور ان کا ویریفکیشن ہونے کے بعد ویزا فارم فیل ہو گیا اب انشاءاللہ یہ سب لوگ جہاں وہ ویٹنگ میں ہیں اپائیمنٹ کی یہ سیکنڈ پیج ہے ٹھیک ہے یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فیک ورک پرمٹ ہو جو ویریفائی نہ ہو ایسی سے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل بنے پھر ساتھوں جو ہمارے پاس ہے سوبج شیخ ٹھیک ہے یہ بھائی بھی انڈیا سے ویسٹ بنگال سے اور ان کا بھی الحمدللہ ورک پرمٹ آ گیا ہے اور یہ دوہزار چھبیس تک ویلیڈ ہے تین سال کا یہ ورک پرمٹ ہے اور ان کا یہ سیکنڈ پیج ہے ٹھیک ہے ان کی بھی الحمدللہ ویریفکیشن ہو گئی ہے ایسی کے اندر ان کا پروسس جو وہ شروع ہے ویریفکیشن ہونے کے بعد ان سب بھائیوں کو ویزا فارم آج جو ہیں میری ٹیم نے سینڈ کر دیئے ہیں ویزا فارم ان کو مل چکے ہیں براہ مرمانی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اپنا کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیں یہ ساتھ بھائی ہیں ساتھوں کا اگین بہت شکریہ انہوں نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا اور الحمدللہ ان کے ورک پرمٹ مل چکے ہیں ان کا امبیسی میں پروسس ہو چکا ہے اس کے بعد اب یہ ویٹنگ میں ہے اپوائیمنٹ کا اور جیسے جیسے انشاءاللہ ان کی اپوائیمنٹیں آئیں گی ان کے ویزے نکلیں گے اور میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ بھی یورپ جانے کے خواہش مند ہیں اور کسی بھی آپ گلف کنٹری کے اندر اس وقت موجود ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں یورپ میں جس طرح کام پولینڈ کا کام کر رہے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہے انشاءاللہ مناسب پیسوں میں اور اچھی سروس دیں گے جس سے آپ کو انشاءاللہ سو فیصد ویزا ملنے کے چانس ہو تو ویڈیو کو آپ لائک لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ